بچوں کو آئل ٹینکر میں ڈال کر سمگل کیا جاتا ہے مردان پشاور اور وزیرستان سے اغوا کیے گئے بچے ایران کے صوبیت افتان کے بارڈر پر موجود ہیں انجیو پاکستان انٹرناشنل ہیومن رائٹس کا دعویٰ وزیراعظم کے ترجمان افتخار دورانی کہتے ہیں حکومت نے معاملے پر سنجیدہ نوٹس لیا ہے بچوں کا ایشو بڑا سیریس ہے یہ پرائیم مصر صاحب اس کیوپر بڑے کنسرن بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ بچوں کی بازیابی سے متعلق کیس کی سمات ایف آئی ای افسر کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم جج نے ریمارکس دیئے ملک کے ادارے کیا بلکل ہی غافل ہو گئے پیشی پر آئی لاپتہ بچی کی ماں غم سے نڈھال حکومت کو دہائیاں ان دیمانڈ سے بیونڈ کیسے چلے جن کو سن کے فوجی ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ابھی طرف لائٹلی انگیج کیا اب جس طرف یہ جا رہے ہیں یہ وہ لائن کراس کرنے جہاں میں اپنی ایتھارٹی استعمال کرنی تا پی ٹی ایم کی اشتہال انگیز باتوں کے باوجود ایکشن نہیں لیا لیکن لائن عبور کی تو ریاست ایکشن لے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا دو ٹو پیغام کہا ٹی الپی نے پاکستان کے خلاف بات کی اب وہ ریاست کی گرفت میں ہے ستر سال تک عوام کو یہی بتاتے رہے ملک ناصف دور سے گزر رہا ہے اگر ماضی کو دیکھتے رہے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے اب بہتر کام ہو رہے ہیں اسے ریورس کیوں کر رہے ہیں کسی اور کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی طرف ٹی ٹی پی کا صفایہ کر دیا کہ ہم ابھی افغانستان کی جنگ پاکستان میں دوبارہ نہیں لڑیں گے رینجرز نے بہت جانفشانی سے اپنی قربانی دے کے پچھلے سالوں میں کراچی کی روشنیاں لٹائی ہیں ملک میں دہشتگردی کے واقعات میں نمائع کم ہی آئی کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی 99 فیصد جرائم کم ہو گئے کراچی کی روشنیاں لٹانے کا سہرہ رینجرز کے سر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کسی اور کی جنگ دوبارہ نہیں لڑیں گے یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی امریکہ کی کوشش ہے کسی طرح مذاکرات ہو جائیں ہم مسلمان ریاست ہیں بھارت نہ بتائے کہ ہمیں کیا بننا ہے خود کو سیکلر کہنے والے پہلے خود تو سیکلر بن کر دکھائیں ہمیں ایسا ہی برداشت کریں جیسے ہم ہیں بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ترجمان پاک فوج گرہ دیول کہا بھارت نے کرتار پور پر بھی منفی پروپیگنڈا کیا رہداری ونوے ہوگی سے خیاتری آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے امریکہ بھی ریکنائز کرتا ہے کوئی بھی ملٹری سلوشن افغانستان کے لئے اب یہ ست تسلیم کرتے ہیں خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا ہماری ہیلپ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر اب امن قائم کروائیں افغانستان میں جنگ سے امن نہیں آسکتا واحد راستہ مذاکرات ہیں امریکہ نے پندرہ سال بعد پی ٹی آئی کا موقف تسلیم کر لیا شکر ہے آج ہمارا اصل کردار سامنے آ رہا ہے مفاہمتی عمل کے ذریعے افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے وزیراعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ سے خطاب کہا مارشی ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے مشکل وقت میں اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا اس ملک میں بعض ایسے انفلنس ایجنٹ ہیں جو موجودہ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جس میں وہ مافیا شامل ہیں وہ شوگر مافیا شامل ہو وہ آپٹما ہو وہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا ہے اس کا نام ہے آسد عمر رفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو حکومت کے خلاف سادش کی بو آنے لگی کہا ماسٹر پلین کے تحت وزیر خزانہ آسد عمر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پلین میں شوگر مافیا اور دیگر شامل ہیں آرشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد اعتصاب عدالت کے حکم پر کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا لیگی صدر کی پیشی پر کارکنوں کی ہنگام آرائی لاہور کا سیکرٹیریٹ چوک میدان جنگ بنا رہا پولیس کا لاتھی چارج متعدد افراد کے رفتار جوڈیشل ریمانٹ پر شہباز شریف کی والدہ کا قبل از وقت انتخابات کی بات پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا مسلم لیگ نونبی الیکشن کے لیے ہما وقت تیار ہے نواز شریف کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا عوام خوش ہے کہ جلد ان کی جان چھوٹنے والی ہے آپ ان کی رپورٹ سے ظاہر ہے کہ ترپن حلقوں میں دھانلی ہوئی سپریم کورٹ میں بیرو نے ملک پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس کا کیس چیف چسٹس کا ایف بی آر پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے ایف بی آر نے عدالت اور ایف آئیے کی محنت پر پانی پھیر دیا عزت نہیں کرانی تو ہم بھی نہیں کریں گے علیمہ خان کے خلاف کارروائی کا معاملہ کہا لاہور نہیں یہاں کارروائی کے لیے کہا تھا لگتا ہے ایف بی آر خود بھی ملا ہوا ہے جیمن ایف بی آر کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لے کر پاپس لے لیا گیا ہم تو اپنے اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور ہم اپنے اصولوں کے لیے قربانی دیتے ہیں مگر یوٹن نہیں لیتے ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں یوٹن نہیں لیتے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلاول بھٹو کی حکومت پر لفظی گلاواری بولے جیے بھٹو کا نعرہ لگا کر آمیروں کا مقابلہ کیا حاسی کا بھندہ چوما لیکن یوٹن نہیں لیا پیپلز پارٹی کو مضامت کی تاریخ رقم کرنے پر پخر ہے پارلمان کو بالکل غیر فعل اور غیر ضروری سمجھا گیا ہے یہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف ایک عامریت کے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اب واضح طور پر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے اس قسم کی حکمرانی کو ہم رد کرتے ہیں پارلمان کو بائی فاس نہیں کرنے دیں گے صدارتی نظام لانے کی سوچ نہ سمجھی ہے آرڈننس کوئی بھی آیا اس کے خلاف قرارداد لائیں گے جیالے رہنماؤ کی منی رانڈرنگ کے خلاف مجوزہ آرڈننس پر حکومت پر تنقید کہا سور روز میں قانون سازی تو کوئی نہیں ہوئی بھین سنڈے اور مرگی کی باتیں ہوتی رہی آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ گلے پڑ گیا وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی آزم سواتی مستعفی کہتے ہیں فیصلہ آنے تک وزارت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جی آئی ٹین آزم سواتی کو قصور وار قرار دیا تھا وزیر طرح فواد چودری کہتے ہیں یہی تو ہے نیا پاکستان عمران خان نے خود احتسابی کا بے مثال کلچر مطالف کرا دیا ہے خیبر پختونخواہ میں سرکاری اداروں کی چشن پوشی اور لینڈ مافیا کی لوٹ مار صوبے میں دو سپچانویں نیجی ہاؤسنگ اسکی میں غیر قانونی ہونے کا انکشاف عوام کو عربوں کا نقصان پہنچایا گیا نیب نے سترہ ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف انکوائری شروع کر دی وزیرالہ محمود خان کی کرپشن کے خاتمے کے لیے نیب سے تعاون کی یقین دہانی موسیقی